پاکستان علماء کونسل اور خطبات جمعہ اس پر ہوں گے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرے اس ملک میں جمعیت علماء اسلام والے نے بھی رہنا ہے پاکستان علماء کونسل والے نے بھی رہنا ہے مسلم لیگ نے بھی رہنا ہے تاریخ انصاف نے بھی رہنا ہے پیپس پالٹی نے بھی رہنا ہے ہم ایک محلے میں مختلف جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے رواداری کے ساتھ پیش آنا چاہیے عدم رواداری کے رویوں کی ہمیں نفی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی قیادت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ مفاہمت کا اور رواداری کا راستہ کھولیں وزیر اعظم میاں شعباز شریف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ حضب اقتدار اور حضب اختلاف کی جماعتوں کی ایک نقاطی ایجنڈے پہ آل پارٹیس کانفرنس بلائی جائے اور وہ رواداری ہو وہ ڈائلاک ہو اور عمران خان صاحب سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتے اس کانفرنس میں وہ کانفرنس بلالے حضب اقتدار اس میں چلی جائے اگر وہ خود نہیں آتے اور حضب اقتدار کی بھی صفحے اول کی قیادت خود نہیں بیٹھنا چاہتی تو صفحے دوم میں جو قیادت ہے وہاں سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے پاکستان علماء کونسل کا ایک آلہ سطھی دس رکنی وفد جو ہے وہ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کے پاس جائے گا اس پیغام کو لے کر کہ ملک میں رواداری اور برداشت کے فروغ کے لیے اپنا اپنا کردار اپنا اپنا حصہ ڈالیں